دین اسلام میں نگاہ اور شادی کو انسان کی زندگی میں پیلنس اور توازد پیدا کرنے کے لیے ایک جائز اور فطری راستہ بڑھا ہے دین اسلام میں نگاہ اور شادی صرف خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی میں توازد اور کناسو پیدا کرتے ہوئے حسب اور نصب میں مضبوطی اور اپنی خاندانی اقداروں اور بیوائے میں ایک مصفت چینج لانے کا نام جس سے معاشرے کے اندر انسان اپنی جائز خواہشات کی تکمیل سے ایک بہترین کرانے کی تشکیم کرتا ہے کسی بھی معاشرے کا قریادی جو رکن ہے وہ فرق ہے فرق سے افراد بنتے ہیں افراد سے پھر فیملی اور گھرانے بنتے ہیں اور فیملی اور گھرانے سے خاندان اور خاندان سے بھی معاشرہ بنتے ہیں جس وقت کسی گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا تو ایک خوشگوار کھرانے سے اس گھر سے پھر آگے خاندان اور پھر محلے اور پھر علاقے اور پھر معاشرے میں ایک خوبصور فیدہ کرتا ہے تو دین اسلام نے شادی کا جو تسفر کا وہ جائے خواہشات کی تکمیل کا ایک حلال اور جائے جاستہ اسلام بکتا ہے اس کی آقیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاق فرمایا نکام میرا طریقہ ہے میری سنت ہے جس نے میرے طریقے سے موں مڑا وہ مجھ سے رہی فرقائت وعالد علیہ السلام نے رہبانیت کی اجازت نہیں دی رہبانیت کیا ہے کہ دنیا کو طرق کرتے ہوئے ایک کونے میں پیٹ جانا اور اپنے معاملات کو ایک حد تک معروض کر دینا اسلام اس رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے کہ آپ میکٹیکلی لائف میں آئیے اور آپ اپنی فیملی اپنے خاندان کی مضبوطی کے لیے اور اپنے حص اور نصف اور اپنی نصف کو آگے بڑھانے کے لیے جائے لہاست اجتبال کی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کے آقام بھی ہوں اس طرح ایک بہترین گھرانہ بھی تشکیل پاتا ہے اور معاشرے کی اقدار بھی بہتر ہوتی ہیں سوشل ایکٹیمیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک خوبصونت تصور معاشرے کا فیملی کا خاندان اور گھر کا ماند مجھوڑ بھی آتا ہے اس لیے اسلام نے فطری جو خواہشات ہیں جو جذبات ہیں اس کی تکمیل کے لیے بکاہ کا اوپن دیا ہے اس وجہ سے شادی کا ایک خوبصورت تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے جو جائے لازتوں کی تکمیل کے حوالے سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکاہ کے حوالے سے اور شادی کے حوالے سے چند باتیں ذکر فرمائی اور میں کہ جب رشتہ تلاش کرو تو چند چینیں اس میں دیکھی جائیں بزرم اس کے اندر دین داری دے دی جائے ہیں کہ اس میں دین کے حوالے سے کتنے چند بات ہیں اس کو دین کس حد تک آتا ہے نمبر دو اس میں حسب نصب کو دیکھا جائے ہیں کیونکہ حسب و نصب اس لیے دیکھا جا رہا ہے جو ایک نسل کا اس لیے دیکھا ہے تیسرا اس کے حسن اور چوتھا اس کے مال کے دواز ہے شریعت نے اس کو کف بھی کہتے ہیں کہ جس وقت ذہنی ہم آہمگی ہوتی ہے تو ایک بہترین خاندانی نظام پشیر پاتا ہے اگر ذہنی ہم آہمگی نہ ہو تو پھر اس معاشرے میں اس فیملی میں اس خاندان پر دور دور تک خریدہ گا ہوتا ہے اس لیے نکاح سے پہلے منگنی کا تصور دیا تاکہ اس میں انسان پامی ایک دوسرے کے بیہیویر سے واقع ہوتا ہے خاندانی افتار اور روایات سے واقع ہوتا ہے یہاں دو باتیں پیش نظر ہونی چاہیے ایک تو وہ روایات اور اقدار اور طور طریقے ہیں جو کسی فیملی اور خاندان کے عورتے ہیں اور ایک وہ احکام ہے جو ہمیں شریعت نے عطا کیے ہیں بات روایات اور خاندانی افتاروں ہیں جو اخلاقیات پر مبنی ہیں اور اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہیں تو بھر ہم اخلاقی افتار کو اپنانا چاہیے اور ان کی تیویلمنٹ سے ایک بہترین معاشرہ اور اگر ان کو بنیادیں فراہم نہ دی جائیں اور وقت کے بدلتے ہوئے دھارے کے ساتھ اپنی اپنی خاندانی روایات کو چھوڑا جائے تو آہستہ آہستہ اس فیملی اور اس خاندان کی جو بھی سطح ہوتی ہیں وہ لوگوں کے قدروں میں کام ہونا شروع ہو جائے اسی وجہ سے یہاں یہ باتیں میں رکھئے اسلام نے ان رسول و رواج کو منع دیا جو شریعت سے متصادم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دینے اسلام کی بات دی اور اسلامی روایات اور اسلامی تحضیب اور اسلامی تمدل اور ثقافت اور کلچر یہ ساری چیزوں کو جس وقت دوگوں کے ساتھ جوڑا تو اس میں یہ بات پیشنگ لگی جو چیزیں تو شریعت اسلامیہ کے موافق تھی ان کو ایسی پڑھا رہا اور جو چیزیں شریعت اسلامیہ کے مخالق تھی تو ان کو ختم ردیا اور ان روایات کی ایجادت نہیں اس لیے نکاح اور شادی ایک فطری عامل ہے اور اس فطری عامل کے لیے دینے اسلام نے پیرا میٹرز بتا دیے اور اس کے طور پری کے وقت آج کے دور میں ہم جس وقت نکاح اور شادی کے حوالے سے سوال جاتے ہیں تو آج اوپ سے پسل نوجوانوں کے ذہن میں ہیں جس کے حوالے سے آج ہم نے یہ موضوع تھا سب سے پہلے کہ نکاح کیا ہے نکاح ایک مقدس کانٹریکٹ کا نام ہے لڑکا اور گھڑکی کے مابین ہم نیک کلمات کلی میں پڑھتے ہوئے دعاوں کے ساتھ گواہوں کی موجود میں اجاب و قبول کروا دیں اور یہ اجاب و قبول یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ ایک مقدس تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس خاندان کی نصر میں آگے پڑھنا ہے اور ایک اچھا خاندانی تعلق روابط لوگوں کے ساتھ موستہ ہو جاتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جب رشتہ تلاش کرو تو دین داری کو سب سے پہلے دے اس کی وجہ دین داری ایک تربیتی سسٹم اور تربیت کا خوبصورت نظام یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر اور اس کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین تربیت کے واقع فرام کر دیتا ہے نکاح اجاب و قبول اور دواؤں کی موجودی میں ہوتا ہے لڑکا اور نڑکی میں سے جو پہلے کہے وہ اجاب ہے اور جو پاتھ میں کہے وہ قبول ہے ہمارے میں عموماً یہ بچیوں سے پہلے جا کے پوچھا جاتا ہے کہ فلان بن فلان سے تمہارا نکاح کیا جاتا ہے کیا تمہاری طرف سے کی یادت ہے اسے کی یادت ہے اور اس کے بعد نڑکے سے پوچھا جاتا ہے تمہارا فلانا بنت فلانا کے ساتھ نکاح دیا کیا تم نے قبول کیا وہ اچھی آواز سے کہے گا قبول کیا اور دو دوا بیت وقت سنے کے تو نکاح مناقب ہوتا لہذا اجاب و قبول اور دوا اس میں دوائی شرط ہے دو مرد دوا ہوں یا ایک مرد اور دو عورتے تو اس طرح نکاح مناقب ہوتا ہے ہمارے ہاں چونکہ لڑکا موجود ہوتا ہے اس لیے لڑکے کا وقیل مقرد نہیں کیا جاتا لڑکے کے دو قبعہ ہی لیے جاتا ہے بیٹیوں کی طرف سے ایک وقیل اور دو قبعہ بنا لیے جاتے ہیں بچی سے جا کے خود سوال کیا جائے پوچھا جائے اس کی رضا وقت میں رضا بل پروازے ہو جاتی ہے دوسری صورتی ہے کہ کوئی لڑکی کا وقیل بن کے بھی جا کے اسے پوچھ سکتا ہے اور آ کے اجازت دے گا تو بھی نکاح ہو سکتا ہے نکاح اگر کوئی لڑکا کسی اور ملک میں ہے تو آف لینڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے لڑکے کا کوئی وقیل یہاں ہونا ضروری ہے ایک لڑکا لندن میں ہے آسٹریلیا میں ہے اور لڑکی یہاں ہے اور اگر اس کا نکاح دیا جاتا ہے تو پھر لڑکا اپنا ایک وقیل مقرد کرے گا یعنی وہ کہے گا میرے اپو میرے چچا میرا خواب میرا خالو یہ میری طرف سے وقیل ہے کوئی ایک وقیل بنا رہا اور اب اجازت قبول ایسے ہوگا کہ بیٹی کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا فنا فنا سے نکاح دیا جارہا ہے تو وہ اپنے اس وقیل جس کا وہ وقیل ہے اس کی طرف سے وہ اس کو قبول کرے گا باق ہے تو کہے گا میں اپنے بیٹے کی طرف سے اس کو قبول کرتا اس طرح ہی چاہوں قبول سے نکاح ہو جاتا ہے نکاح اور طرح یہ چیزیں وہ ہیں جو مذاب میں بھی ہو جاتی ہیں عموما آج کل چونکہ یونیورسٹری کے اندر کمبائن سٹڈی ہوتی ہے میڈیکل کے سٹورنٹس ہیں انجنیرنگ کے ہیں حالانکہ اس میں بھی دین اسلام کہتا ہے کہ مرد و ذر کے مابین جو شریعت نے جدہ جدہ اصول کرتے ہیں اس کا خیال رکھا جائے اور اسلام بھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا ہے کہ جس کے اندر مرد و ذر کا اختلاع ہو لیکن بات ہے کہ یونیورسٹری کے اندر آج بہت بھی سٹڈیز میں میڈیکلی نیسیچ میں کمبائن سٹڈی ہوتی ہے تو اکثر مذاب میں کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ بھی مذاب میں کہہ دیتا ہے نہیں میں نے قبول کیا اور یہ بات پوری کلاس سن رہی ہے تو وہ نکاح ہو گیا لوگ صرف اس کو مذاب سمجھتے ہیں حق وہ اس دیشہ ہی طور پر دیلی ہے کیونکہ دو گواہ شرطیں وہاں پوری کلاس سن رہی ہے اس لئے کہا میں نے شادی کیا نکاح کیا لڑکی نے کہہ دیا لڑکے نے کہا ہی میں نے قبول کیا اس کا قبول کیا ساری کلاس سن رہی ہے تو اب یہ نکاح ہو گیا اگر وہ طلاق دے گا تو بھی یہ لڑکی نہیں اور شادی کر سکتی ہے عدر بائد ہے اس کی بائد ہے اب زندگی میں کہیں بھی اس کے ماں با اس کی شادی تیہ کریں گے جب تک یہ طلاق نہیں دے گا اس کی اپنی شادی ہونی نہیں ہے وگر نہ نکاح میں نکاح ہو گا عموماً اس کو ایک مذاب سمجھ لیا جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے ہمیں ایک مذاب نہیں ہے نکاح مذاب میں بھی ہو جاتا ہے طلاق سی مذاب نہیں ہو جاتا ہے اس لیے اس پر تھوڑا سا بھول کیا جائے اور آج بچوں کی کونسنی بھی ضرورت ہے اور ان کو سمجھایا جائے کہ کچھ ایسے کالیمات ہوتے ہیں کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جملے ہوتے ہیں جس سے پھر شریعت کا حکم سابق ہو جاتا ہے اور اس کے باراکس اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کہے لیا اللہ کو گواہ بنا کے نکاح کرتے ہیں بغیر انسانوں کے گواہ کے اس سے نکاح نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرح نے جو کرائیٹیریا مقرد دیا اس میں فرمایا بستہ شہید ہیں تو گواہوں کی وجودگی میں ایجابہ قبول ہوتا ہے اس لیے ایجابہ قبول کا دو گواہوں کی پچھوکی میں ہونا ضروری ہے آج ہم جس پرشتر دور سے گزر رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ جب شاہید کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم ہر ہر بات پر غور کر رہے ہوتے ہیں خاندانی روایات کو اور دیگر معاملات کو اور اپنے فنکشن کے لیے اکتیاریاں کے سب جیدیں جو بنیابی چیز نکاح ہیں اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے بچید کی اینٹ اینٹ پر بولیزان پڑھا لیں ہوتے ہیں حالانکہ اس میں ایک تو ہمیں چاہیے کہ نکاح کا اعتماد بس ضد کی اجائے سادسی کے ساتھ باہر میں فنکشن جیسا مجھل دیا جائے اس سے ایک سادسی کا جسٹر پیدا ہوگا اللہ کی رحمت پر شامل ہوئی ساید پڑھا آپ نے یہ واقعہ ہوا ایسے ہی پرات آئی انہوں نے کھانا لگا دیا کھانا شانہ کھا دیا جب رستی کرنے لگے تو ان کو یاد آیا نکاح ہوگی آپ اندازے لگائیے کہ لوگوں کی ذہنی سکا تھا مہمان بھی آگئے ہیں برات بھی آگئے ہیں روٹی بھی کلا دیا ہے کھانا بھی ہوگئے ہیں رسمیں بھی ہوگئی ہیں گود پلائی بھی ہوگئی ہیں سارا کچھ دو گیا ہے اور جس وقت روستی کرنے لگے تو کسی نکاح نکاح ہوگی کہ ذہنی پسمانگی ہے ہمارے علمی ہے ہمارے معاشر کا کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اس کے لئے وقائد آئیت امام ہو اور کوشش کی جائے کہ مزید میں نکاح آئیت امام ہو سادگی سے کیا جائے دین اسلام نے نکاح کے حوالے سے لڑکا اور لڑکی کی رضا کو پوچھنا اور ان کی رضا کا خواہش قصہ شادی کرنا اس کی جانتی ہے اس لئے اسلام کے ادھر جہاں ارین ملت کا تصور ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے ناوین ان کے ماباک ان کے پیرنس پیٹ کر ان کا فیصلہ کرے اور اپنی اولاد سے پوچھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا لکھا دیا وہ سیدہ قائلہ سے جا کے پہلے پال کی مشورہ اس سے آنے والے اوقات میں بہت سی غلط خیمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح اسلام نے ذہنی ہم آہمگی کے لیے ان کو ماباک کی موجودگی میں ملاقات سے بھی نہیں رہتا تاکہ ان کی ذہنی ہم آہمگی ہو آنے والے اوقات کے وہ اپنی زندگی کا صحیح اور اپنے فیصل کر کے زندگی ملاقات آج جس طور سے ہم بدل رہے ہیں نکاح میں تاخیر کی وجوہات اس سے پہلی وجہ یہ ہے ہم نے بے شمار خواہشات اپنے دل میں پیدا کر لی ہیں اس وقت لڑکے اور لڑکی لڑکی والی کے طرف سے بے جاہ رسول اور رواج اور خواہشات ہیں آج جہیز کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے بیٹی والے ایک عرصہ تک جو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کرس کرے دویرہ جائے اس لئے کوشی کی جائے جہیز کی لسٹ لمبی کرنے کی بجائے یہ ساری ذمہ داری رڑکے والے اٹھائیں جو اسلام تفصر ہو رہے لیکن آج بیٹی والے پر سارے سارا اٹھائیں جاتا ہے وہی خانہ بھی بنائیں وہ بیٹیوں کو بغیرہ روشت کرتے ہوئے جہیز کا اعتماع کریں اس کے اندر جس وقت نگاہ کا اعتماع ہو اگر ساتھ کی اپنائی جائے اور ضرورت کی اچھیا بیٹی کو مطور کوفہ دی آئیں اور لڑکے والے کی طرف سے جو ملی نے کرتا سب اسلام رہتا اس پر خرش کیا جائے لنبی لنبی پر آتے لے آنا اور لڑکی والوں پر بوجھ ڈال دینا اور پھر ان کا اپنی بیٹی کا وہ سارا کام کرنے کے بعد کئی سال تک قرضے اٹھارتے دینا یہ وہ بے جا رسومات اور بے جا کی ذاتی جیدیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سی بیٹیاں گروہ میں ہی بڑی ہوگی اس لیے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہر چیز میں اعتدال کا بیلس کا سال دیتا لہذا اسلام نے نکاح کی اہمیت شادی کی اہمیت کو اس لیے زیادہ امپورڈنس اور اہمیت ہی کہ اس سے بواجدے کی برائیاں خطہ ہوتی ہے اور خاندان کی اقدار مضبوط ہوتی ہے اسلام نے اس کے لیے جو احکام کی اس میں سادگی کے بیل کو رکھا اور ماں بیل اپنے تعلق کے مضبوط کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا کہ جس سے خاندانی روایات بھی مضبوط رہیں اور انسان اچھے طریقے کے ساتھ چلتے ہوئے کوشش کریں کہ وہ خاندانی روایات اسلامی مصور و دواقی ان کے پیش نظر نکاح کے ماخرہ کو پیتر کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس میں اسلام نے یہ بھی تصور دیا کہ نکاح کے لیے قرآن سندت میں جو آقام ہیں ان کے پیش نظر نکاح کیا جائے اور پھر اسلام نے مہمدی مشاورت کی حیالت دی اور رضا رضا پر اپنی بات کہنے کی اسلام نے دیا اس وقت تمام مسئلوں کے ساتھ اسلام کا جو کونسرٹ ہے مینج کے والے سے ان چیزوں کو بنائے جائے تو معاشرہ اور جلد اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہوگا اور لوگوں کے مامین جو اس وقت پناہوں کی کی کیفیت ہے اور بے شمار وہ خواہشات ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں پھر انسان خواہشات سے بچ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کی طرف پڑھتا ہے جو اس کی کام یادی کی دلیل ہے دعا ہے اللہ کی بارگا میں پروردگار ہمیں بھی معاشر میرے شعور خاندانی اقتار اسلامی ویلیوز اور شادی اپنانے اور برسادی کے ساتھ ہمیں شادی اور نکاح کے ان خاندان کو بہتر انداز نہیں کر نہیں اللہ توفیق اطاف ہم موسیقی موسیقی